موسیقی ناظرین ہمارے ذہنوں میں جو خیالات آتے ہیں کہ کامیابی پیسوں سے ہے کامیابی جہداد سے ہے کامیابی کاروبار سے ہے کامیابی شورت سے ہے کامیابی اقتدار سے ہے جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب جو جتنا مشہور اتنا کامیاب جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب جو حکومت پر پہنچ گیا اتنا کامیاب جس نے جتنا بڑا کاروبار جمع لیا وہ اتنا کامیاب جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے لیے آپ کی بھاگ دوڑ ہوگی اسی کے لیے آپ کی جدو جہد ہوگی اسی کے لیے تاوانائیاں خرچ ہوں گی اسی کے لیے دن رات کی مشکت ہوگی یہ ہے اصل شاید جس کی یہاں نفی ہونی چاہیے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی شورت سے نہیں کامیابی اقتدار طاقت اور حکومت سے نہیں بھلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمالے سالے سے اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو کارون بہت کامیاب تھا اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور نمرود بہت کامیاب تھے کامیابی اس سے نہیں ہے اگر انسان دنیا میں دولت تب تبا حاصل کر کے اور حکومت کے اعتبار سے وہ فیرون اور نمرود کا مقام حاصل کر لیں وہ نہ کام ہے وہ برباد ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں تو ان سے کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں کہیں وہ سفارش کرنا چاہیں تو ان کی بات ہی نہ سنیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی بات پر قسم کھا بیٹے تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے یہ ہے فرق اس بات پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کا ذہن بدل جانا بہت مشکل ہے اگر ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کامیابی کس سے ہے تو وہ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کس سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سبق یہ اگر ہمارے دل کے ادر بات بیٹھ جائے تو زندگی بدل جائے گی صبح و شام بدل جائیں گے رستے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا آج جو چیز انتہائی اہم نظر آ رہی ہے کل وہ انتہائی غیر اہم نظر آئے گی جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار اور میری مثال تو سوار کیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے درخت کے ساہے میں ٹھہتا ہے پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے اور اس درخت سے مستقل تعلب نہیں وہ اس کا گھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں تو اسی طرح یہ دنیا میرا گھر نہیں ہے حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جب یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسْسَبْ ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماحول سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور معصر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کہ کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے یہ ساری چمک دمک جو دنیا تمہیں دکھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے ہیں یہ لفظِ گم پر اقبال کا وہ شیر یادہ کیا کہ کافر کی یہ پہچان یہ آفاق میں گم اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق تم گم نہ ہو کے رہ جاؤ اس میں مرغوب نہ ہو کے رہ جاؤ لہٰذا تازے کرتے رہا کرو پھر یاد کر لو پھر تازہ کر لو اپنے یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی کاروبار سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے عملِ سالے سے موسیقی 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 موسیقی